اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل میں میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں جی آیا نوست بسم اللہ پخیر آغلے آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں این اے چھے سو چالیس دو ہزار دس کا موڈا لائم اس ٹریکٹر کا کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں لیکن بارش بہت تیز ہے اور ہمیں ریویو کرنا پڑے گا تھوڑا جلدی اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں چاہے تو پہلے جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر سیلیکٹ کر دے تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ لوگ مسنا کر سکو اگر آپ لوگ اپنا ٹریکٹرز سیل کرنا چاہتے ہو تو ابھی ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ زوار ٹریکٹرز ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرائبشن میں مل جائے گی اور ہماری ویب سائٹ پر اپنے ٹریکٹر کا ایڈ پوسٹ کریں یا اپنے لیے ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پر بہت سے ٹریکٹر اویلے بال ہیں سو بینہ ٹیم ویسٹ کی ہم شروع کرتے ہیں انہیں 64210 موڈل کا ریویو کسان بھائیوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری اب پاکستان میں پہلی مرتبہ واحد ہی وہ ویب سائٹ جہاں پر آپ اپنے لیے ٹریکٹر بائے کر سکتے ہیں یا اپنے ٹریکٹر سیل کرنے کا ایڈ لگا سکتے ہیں تو دیر کس بات کی آج ہی ویزٹ کیجئے زوار ٹریکٹرز ڈاٹ کام سو یہ ہمارے سامنے ہے انہیں 64210 کا موڈل ہے لیکن میں آپ کو اکثر ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری سٹی جو بکھر ہے بکھر سٹی میں اگر آپ یوز ٹریکٹر بھی دیکھو گے تو آپ کو یہ نہیں ہوگا جس طرح کبارہ ٹریکٹر ہوتے ہیں ویسے نہیں ہوتے کیونکہ یہاں پر لوگ ٹریکٹروں کی ایکسٹرا کیئر کرتے ہیں یہ 2010 موڈل ہے تقریباً 11 یئر اولڈ ہے یعنی کہ 11 سال پرانا ٹریکٹر ہے 11 سال اس کو ہو گیا ہے لیکن ٹریکٹر کی کنڈیشن جو ہے وہ اس کے مادل کے حساب سے میں کافی اچھی ملنے والی ہے ٹریکٹر کی آپ نے کنڈیشن دے کے اندازہ لگا لیا ہوگا سب سے پہلے ہم ٹریکٹر کے فرانٹ ائر کی بات کریں تو فرانٹ ائر آپ کو نیو نہیں ڈلوانے پڑیں گے لیکن بالکل نیو جیسے بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ ٹریکٹر کے فرانٹ کے سپنڈل وغیرہ دیکھ سکتے ہو فرانٹ کے سپنڈل کے اوپر جتنا کلر ہے اس کا جینوانہ رو کہیں سے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں یہ ٹریکٹر کا آپ لوگ جو ہے یہ فرانٹ کی جالی وغیرہ دیکھ سکتے ہو فرانٹ کی جالی بھی ٹریکٹر میں ہمیں موڈل کے حساب سے ٹھیک ملنے والی ہے اس کے بعد یہ ریم وغیرہ اور اس سیڈ کا ٹیر ہم دیکھ لیتے ہیں ٹریکٹر کا یہاں پر یہ ریم کے اوپر سے سکریچز ہیں کلر اترا ہوا ہے ریم ٹوٹا ہوا نہیں ہے کہیں سے یہ ٹریکٹر میں جنرل کا ٹیر ہے فرانٹ اور ٹریکٹر بھی ہمیں ٹریکٹر میں جو ہے ٹھیک ملنا نیونی ڈلوانا پڑے گا آپ کو اس کے بعد یہ ٹریکٹر کا اوپر سے میں اگر آپ کو کلر دکھا سکوں دوہدر دس موڈل ہے بلیو می یہ فیلنگ نہیں آتی کہ ہم دوہدر دس موڈل ٹریکٹر دیکھ رہے ہیں اوپر سے ٹریکٹر کا کلر بلکل پرفیکٹ ہے نیچے سے بھی ٹریکٹر کا موڈل کے حساب سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کلر ٹھیک ملنے والا ہے نیچے سے اور اس میں آپ کو پاور سٹیرنگ ملتے ہیں پچھتہ راس پاور اور چار سلنڈر ملتے ہیں تو نیچے سے ٹریکٹر جو ہے اس کی کوئی ہمیں لیک ویج یا کہیں سے ٹریکٹر ٹوٹے ہو ہوتے ہیں ویسا نہیں ہے یہ ٹریکٹر کا آپ لوگ جو ہے بلکل اوپر سے کلر دیکھ سکتے ہو جو ڈیزل ٹیک والا ایریہ ہے درمیان والا ٹاپا ہو گیا بلکل یہاں پر ایک تھوڑا سا کلر اترا ہوا یہاں پر کناریوں سے یہاں پر آپ کو ایک سکریچ نظر آ رہا ہوگا اور آگے کی طرف یہاں پر باقی جو ہے کلر وغیرہ ٹھیک ہے یہاں پر یہ ٹریکٹر کا جو ائر کلینر وغیرہ اس کی کنڈیشن بھی ہمیں ٹھیک ملی تو ٹریکٹر بھارال موڈل کے حساب سے ہمیں یہ بھی ٹھیک ملنے والا ہے یہ ٹریکٹر کا آپ لوگ جو ہے گئر باکس اور اسمبلی وغیرہ دیکھ سکتے ہو سیٹ وغیرہ ٹریکٹر کی جو ہے یہ تھوڑی ہلشل رہی ہے اس کے بعد ویل سٹیرنگ ڈیش بورڈ اور یہ ٹریکٹر کی فرنٹ سے آپ لوگ جو ہے اس کا موڈی گارڈ دیکھ سکتے ہو فرنٹ سے ہمیں ٹھیک ملنے والے ہیں کناریوں سے کلر وغیرہ اترا ہوا ہے جو ٹریکٹر میں ریئر سیڈ کے ٹرز ہیں ان کی کنڈیشن کیونکہ یہ ٹریکٹر میں جینوان ہے جی ہاں ریئر سیڈ کے ٹر جنرل کمپنی کے جو ہے سولہ نو چودہ تیس سکس پلائی کے ساتھ جینوان ہیں ریم وغیرہ سے کلر تھوڑا تھوڑا سا اترا ہوا ہے لیکن ٹر جو ہے کہیں سے پھٹے ہوا نہیں ہے جیسے سیڈ سے پھٹ جاتے ہیں بہرحال تقریباً آپ گیارہ بارہ آنے ٹر بول سکتے ہو اس کے تو یہ موڈی گارڈ آپ نے دیکھے اب ہم ٹریکٹر کی بیک سیڈ میں چلے جاتے ہیں ریئر سیڈ میں تو ریئر سیڈ سے ٹریکٹر کی آپ لوگ لک دیکھ سکتے ہو ریئر سیڈ میں ٹریکٹر جو ہے اس کے ہم ہانڈے ٹیو پہ دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ٹریکٹر کے کہیں سے ٹوٹے ہوئے نہیں ہے یہاں پر کچھ لیک ویج ہے کوئی ایل وغیرہ نکر آئے باقی یہ آپ اس کی پوری بیک سیڈ دیکھ سکتے ہو موڈی گارڈ وغیرہ اندر سے اس سیڈ والا موڈی گارڈ بیک سیڈ سے موڈی گارڈ کی کنڈیشن ہمیں ٹھیک ملنے والی ہے تو ٹریکٹر کا جو ہے اب ہم چلے جاتے ہیں اس کی رائیڈ سیڈ میں رائیڈ سیڈ سے پورے ٹریکٹر کی آپ لوگ جو ہے لوگ دیکھ سکتے ہو رائیڈ لیفٹ دونوں طرف سے ٹریکٹر کی مارڈل کے حساب سے ہمیں لوگ ٹھیک ملنے والی ہے اس طرف کریم بھی ہمیں ٹھیک ملا یہ ٹریکٹر کی موڈی گارڈ کی کناریاں وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو رائیڈ سیڈ میں اوپر سے ٹریکٹر میں کلر وغیرہ ہمیں ٹھیک ملنے والا ہے آل ریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں مارڈل کے حساب سے ٹریکٹر پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے نیچے سے بھی ٹریکٹر کی کنڈیشن ہمیں ٹھیک ملی مارڈل کے حساب سے روٹری پمپ ہے پچھتہ راس پاور چار سلنڈر اور اس میں ملتے ہیں آپ کو پاور سٹیرنگ ڈسک بریک اس میں آپ کو نہیں ملنے والی تو ٹریکٹر کے باقی یہ پورا آپ نے اس کا کیا بولتے ہیں رائیڈ سیڈ دیکھ لیا ہوگا رائیڈ سیڈ بھی ٹریکٹر کی ہمیں مارڈل کے حساب سے ٹھیک ملی تو میں آپ کو اس ٹریکٹر کی پرائس بتاتا ہوں لیکن میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا اور ہمارا رابطہ اس میں تخیر ہو جاتی ہے جو ویڈیو کے آگے نمبر ہوتی ہیں اس کے لئے آسان ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہماری ویڈیو کی لنک آپ کو مل جائے گی تو وہاں پر آپ یہ ٹریکٹر خرید سکتے ہو نو لاک پچھتر ہزار روپے اس ٹریکٹر کی ڈیمانڈ ہے خریدنے کے لئے نیچے دیگئے لنک پر کلک کریں جو ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گی اور وہاں پر جا کر یہ ٹریکٹر خریدیں وہاں پر آپ کو ہمارا جرافتہ نمبر ملے گا اس پہ آپ کی اور ہماری ڈیل جلدی ہو جائے گی سو کیسا رہا ہمارا آج کا ریویو اگر پسند رہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا آپ اپنے ہوسٹ زوار اوان کے اجازت دیجئے اللہ حافظ